وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ عبادت کرو اپنے رب کی اس وقت تک جب تک کہ تمہیں یقین نہ آجائے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ کرو عبادت اللہ تبارک و تعالی کی یہاں تک کہ تمہیں یقین آجائے کیا معنی ہے یقین کا اور کب تک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے قَوْلَ الْإِمَامِ بُخَارِ رَحِمُهُ اللَّهِ امام بخاری رحمہ اللہ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قَوْلَ السَّالِمْ الْمَوْتِ سالم بن عبداللہ بن عمر کا یہ کہنا ہے یہاں پر یقین سے مراد قرآن مجید کی اس آیت میں اس سے مراد موت ہے یعنی آدمی کو موت تک عبادت کرنی چاہیے آدمی کو موت تک عبادت کرنی چاہیے ایسے ہی اللہ کے نبی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا ہے سبحان اللہ موت تک انسان کو عبادت کرنا ہے اور یقین کا معنی موت کا ہے یہ چیز ہمیں صحیح بخاری میں چار جگہ پر حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے موت کے لئے یقین کا لفظ استعمال فرمایا ہے اس میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ام العلا ایک عورت ہے رضی اللہ تعالی عنہ امرات من الانصار ایک انصاری عورت ہے انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لما دخل علیہ عثمان بن مزعون جب وہ عثمان بن مزعون کے پاس آئے وقد مات عثمان بن مزعون کا انتقال ہو گیا تھا قل تو تو یہ عورت کہہ رہی ہیں یہ صحابیہ کہہ رہی ہیں رحمت اللہ علیک اب السائب اللہ کی رحمت ہو آپ پر اے اب السائب فشہادتی علی کا لقد اکرمک اللہ میں گواہی دیتی ہوں آپ پر کہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے آپ کو عزت کی جگہ پر رکھا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام العلا سے پوچھا امائی دریق کی ان اللہ اکرمہ کس چیز نے تجھے بتایا کہ مرنے کے بعد ان کا انجام اتنا اچھا ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے فقلت بیابی و امی یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کی نبی میرے ماں باپ قربان ہوں فمن اگر یہ نہیں تو پھر کون ہے سبحان اللہ فقال اما ہوا فقد جاءہو اليقین و انی لارجو له الخیر سنو قور سے رہے یہ عثمان بن مزعون انہیں یقین آگئی ہے یعنی یقین سے مراد موت آ چکی ہے اور میں امید کرتا ہوں ان کے بارے میں بہتر یہی میں کہہ سکتا ہوں میں امید کرتا ہوں ان کے بارے میں اچھا سلوک ہوگا و انی لارجو له الخیر سبحان اللہ اس میں حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کا معنی کہا یقین سے مراد موت ہے صحیح بخاری میں ایک دوسری حدیث بھی ہے اسی آیت کریمہ سے اس آیت کریمہ سے یہ بھی دلیل لیتے ہیں علماء اکرام انسان پر عبادت اسی طریقے کی جو اور نماز وغیرہ ہیں وہ اس وقت تک واجب ہیں جب تک کہ اس کی عقل ثابت ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو عقل نہیں ہے تو عبادت اس سے ساقیت ہو جاتی ہے بدن کام کر رہا ہے مگر دماغ کام نہیں کر رہا ہے فَيُسَلِّ بِحَسْبِ حَالِهِ آدمی کتنا بھی بیمار ہو اپنی استطاعات کے مطابق نماز پڑے گا جیسے بخاری کی حدیث ہے سبحان اللہ عمران بن حسین راویہ حدیث ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل قائمًا کھڑے ہو کر نماز پڑو فَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَائِدًا کھڑے ہو کر نہیں تو پھر بیٹھ کے نماز پڑو فَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جُنُبْ اگر تم بیٹھ کے بھی نہیں پڑ سکتے ہو تو پھر تم اپنے پہلو کے بل اپنے پہلو کے بل تم نماز پڑو سبحان اللہ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے یعنی عبادت انسان کہاں تک کرے لفظ عبادت کا آ رہا ہے موت تک آدمی کو عبادت کرنی چاہیے یہ ساری باتیں عبادت میں علامہ ابن کثیر نے بیان فرما دی اور ساتھ میں علامہ ابن کثیر نے یہ بھی کہہ دیا وَيَزْتَدِلُّ بِهَا عَلَى خَطْعِ مَنْ دَهَبَ مِنَ الْمُلَاحِدَةِ اور یہاں ان کی غلطی پر بھی لوگوں نے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ اَنَّ الْمُرَادَ بِالْيَقِينَ الْمَعْرِفَةِ کہ یہاں یقین سے مراد معرفت ہے جب یہ ایک آدمی عبادت کرتے 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 معرفت پر پہن جاتا ہے اس کے بعد اس پر کوئی عبادت ہی نہیں رہتی ہے یہ گمراہ ہیں کہتے ہیں امن کثیر یہ کفر ہے یہ گمراہی ہے اور یہ جہالت ہے اللہ اکبر دل کی نماز پڑھو گے کھانا مو سے کھاؤ گے نماز دل کی پڑھو گے کھانا مو سے کھاؤ گے اور نماز دل کی پڑھو گی یہ ہے ہماری عبادتیں استغفراللہ